ہندوستان کی سٹاک مارکٹ کی ہسٹری کا سب سے بڑا سکیم ہے دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں صبح کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں بتائیں گے دوستو پردان منتری نریندر مودی کو بڑا جھٹ کا دوستو پاپولیٹی میں راہل گاندی بنے نمبر ون آج پوری رات دوستو نریندر مودی کو نیند نہیں آنے والی آخرکار کیوں دوستو سرکار بنتے سے ہی بھاچپا کی بڑھ گئی مشکلیں دوستو نائیڈو اور نتشنے دکھانے شروع کیے تیور بھاچپائیوں کی بڑی مصیبتیں بتائیں گے کیوں دوستو آخرکار اکلے شیادہ انہیں اپنے تمام جتنے بھی سامسد جیتے ہیں ان کو آغا کر دیا ہے کہ فیلحال بلکل چاروں طرف نظر رکھنا بھارتی جنتا پاٹی کچھ بھی کر سکتی ہے اور کیوں آخرکار دوستو افضال انساری بولے لنگڑی سرکار زیادہ دن تک نہیں چلنے والی ناریندر موڈی کے وشو گروہ کا وہ جو ڈھول تھا دوستو وہ بری طریقے سے فٹ گیا ہے تمام مددوں پر ہوگی بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو کر لیجئے پاس میں گھنٹے آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ پائے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے پردان منتری ناریندر موڈی کے سپنے پر راہل گاندی نے فیر دیا پانی دوستو راہل گاندی بنے پاپولیٹی میں نمبر ون دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے پی ایم ناریندر موڈی کو رات بھر نیند نہیں آئے گی کیونکہ دوستو راہل گاندی نہ صرف پاپولیٹی میں نمبر ون بن گا ہے بلکہ لوگوں کی پہلی پسند راہل گاندی بن گا ہے آپ بلیف کر سکتے ہیں دوستو اس اتہ پردیش میں جس اتہ پردیش میں ناریندر موڈی کو ستر پرتیشت لوگ پسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نریندر موڈی ہمارے پی ایم ہوں گے لیکن دوستو اسی اتہ پردیش نے نریندر موڈی کے جو وشف گروہ کا ڈھول تھا وہ پھار دیا اب تک بی جے پی اسی بل پر اچھکتی تھی دوستو کیونکہ اتہ پردیش کے لوگوں کا ساتھ بی جے پی کے ساتھ تھا لیکن اتہ پردیش کے لوگوں نے بتا دیا دوستو کہ اگر جنتہ کے لیے کام نہیں کرو گے تو تمہیں جو ہے یہاں پر کچھ نہیں ملنے والا اور آپ کو بتا دے چلیں سی ایس ڈی ایس نے ایک سروے کیا ہے سی ایس ڈی ایس کا ایک سروے ہوا ہے کہ پی ایم کی پہلی پسند کون ہے آپ کے حساب سے آپ کو آپ بلیف کر سکتے ہیں تھٹی سکس پرتیشت لوگوں نے کہا راہل گاندھی اور تھٹی ٹو پرتیشت لوگوں نے کہا نریندر موڈی یعنی کہ دوستو چار بنا زیادہ لوگ راہل گاندھی کو پسند کر رہے ہیں نریندر موڈی تو لوگوں کی پی ایم کی پہلی پسند راہل گاندھی کو مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو ابھی تو سرکار کا شبارم بھی نہیں ہوا شروعات بھی نہیں ہوئی دوستو اس سے پہلے ہی نتی شور نائیڈو نے تیور دکھانے شروع کر دیئے ہیں دازل دوستو بی جے پی اپنے کچھ غلط فیصلوں کے لیے جانی جاتی ہے جیسے اگنی ویری اوجنا ہوئی اور تمام طریقے کے مدد ہوئے آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لنگڑی سرکار کہاں تک چل پائے گی دیکھئے دوستو اگر آپ کے پاس بیساکی ہے تو آپ لمبا دوڑ نہیں سکتے آپ لنگڑا لنگڑا کے دھیرے دھیرے چلیں گے لیکن دوستو اگر آپ کے پاس وہ بیساکی نہیں ہوتی تو آپ پھر سے وہی ڈھول بجاتے میں وشوگرو ہوں موڈی کی گارنٹی ہے میرے نام پر چناؤ لڑوں گا بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب جنتہ اٹھا کر باہر پھیک دیتی ہے تو سارے وشوگرو ہوا سے نیچے آ کر گر جاتے ہیں اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جن کو لگتا تھا کہ ہمارے بنا دنیا ہی نہیں چلے گی اگر ہم ہیں تو ہی دنیا چل رہی ہے لیکن دوستو اس دنیا میں کوئی بھی آپ سمجھے کوئی بھی چاہے وہ راجہ رجوارہ ہو یا مہاراجہ ہو کوئی بھی اس دنیا میں دوستو یہ نہیں آیا کہ وہ ہمیشہ اسی پوسٹ پر رہے گا بڑے بڑے راجہ رجوارہ برباد ہوگا ان کی ریاستیں چھن گئیں تو یہ تو ایک دوستو انسان چھوٹے سے انسان نرین موڈی ہیں ہاں میں مانتا ہوں اس دیش کے پرائیم منسٹر ہیں پردھان منتری ہیں لیکن جو انہوں نے کام کیے ہیں اس حساب سے ان کو عزت دینا بنتا نہیں ہے نرین درموڈی کھولیام اپنے چناؤں پرچار میں کہتے ہیں اور گھسپیڈیا کونے یہ آپ اکچھے سے جانتے ہیں وہ مسلموں کی طرف ٹارگٹ کر رہے تھے یہی نہیں نرین درموڈی پورے چناؤں میں کہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں جو ہے مسلمانوں کو دھرم کے آدھار پر آرکھن نہیں دوں گا لیکن کیا ہوا دوستو انہی چندر بابو نائیڈو کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا پڑا جو چندر بابو نائیڈو دوستو کھولیام کہتے ہیں کہ میں تو مسلمانوں کو چار پرتیشت آرکھن دنگا چاہے کوئی کچھ بھی کہیں اور یہی نہیں جو حج پہ جائیں گے انہی ایک لاکھ روپے بھی دیا جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چندر بابو نائیڈو اور نرین درموڈی کی جو ویچار دھارہ دونوں کی الگ ہیں جبکہ گرہ منترے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم کٹر ہندود وادی ہیں ہم جو مسلمانوں کو دھرم کے آدھار پر وہ نہیں دیں گے آرکھن لیکن یہاں تو چندر بابو نائیڈو کے آگے بی جے پی نے گھٹنے ٹیک دیئے لیکن بی جے پی کے من میں کیا چل رہا ہے یہ میں جانتا ہوں بی جے پی سوچ رہی ہے آگے چل کے ہم ودایہ خرید لیں گے اور اپنی بہومت بنا لیں گے اس کے بعد چندر بابو نائیڈو کو چلتا کریں گے ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی اگر وہ ہماری شرطیں نہیں مانیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ایسا پردھان منتری جو اپنے ساتھ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا خود اکیلے فوٹو کھچواتا تھا آج اس کو نائیڈو اور نتش کو ساتھ لے کر چلنا پڑا جگہ جگہ کیونکہ نریندر موڈی اچھے سے جانتے ہیں کہ یہی وہ دو بیساخیاں ہیں جن کے سہارے میں ستہ پر سوار تیسری بار ہو سکتا ہوں اور اسی لئے کل شپت سمہاروں کے دوران یہ سب کچھ ہوا لیکن ایک دن بھی نہیں ہوا اس سے پہلے ہی سرکار میں بری خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں آپ کو بتا دے چلے دوتو اکلیش یادہوں نے اپنے تمام سانسطوں کو کیا لیٹ اکلیش بولے آنکھیں کھلی رکھو اور دماغ ایک دم درست رکھو دہتل آپ کو بتا دے چلے اکلیش یادہوں کو پتا ہے کہ بی جی پی کی گندی راجنتی خرید فروش سے ہی چلتی ہے حالانکہ اب کی بار دوتو جن بھی لوگوں نے پالا بدل کیا تھا ان کا موہ کالا کر دیا جنتا نے ایک کو بھی نہیں جیتا ہے جتنے بھی لوگ پالا بدل کر بھاجپا میں گئے تھے دوستوں ان سب کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جنتا بہت سمجھدار ہے دوستوں جنتا سمجھ چکی ہے کہ یہ لوگ اپنا ایمان بیج دیتے ہیں پیسوں کے لیے ہم ووٹ ادھر کانگریز میں دیتے ہیں کہ یہ کانگریز کا پرتاشی ہے اور وہ پیسوں کے لالچ میں یا پت کے لالچ میں جا کر بیج پی میں شامل ہو جاتا ہے اب بھئی جنتا نے تو ووٹ دیا تھا تمہ کانگریز میں تم جا کر شامل ہوگا بیج پی میں یا پھر جنتا نے ووٹ دیا تھا سماجوادی پارٹی کو تم جا کر شامل ہوگا بیج پی میں اور ایسے تمام سانسط جتے بھی سانسط تھے جنہوں نے دھوکہ دے کر بیج پی جوائن کی تھی دوستوں ان سب کو جنتا نے ہرا دیا بتا دیا جنتا نے کہ اگر تم بیمانی کر سکتے ہو تو جنتا بھی تمہیں تمہاری اوقات دکھا سکتی ہے اور میں یہ بار بار کہتا ہوں اس چیز کو کہ جنتا کو بے وقب بنانا بند کریں کیونکہ ان سانسط تھوں کا بہت برا حال ہو رہا ہے جو پالا بدل کر دوسری بیج پی میں چلے جاتے ہیں ان سانسط تھوں کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بیج پی ڈبل کھڑا کرتی ہے تو انہیں اور آگے بھی یہ ہوتا رہے گا جو لوگ بیمانی کریں گے یا پھر سرکاروں کو دھوکہ دیں گے اپنی سرکاروں کو ان لوگوں کو دوستو اس چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا نریندر موڈی اس دیش کے پردھان منتری بننے لائق نہیں ہے یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دوستو ایک انسان جو کھلے عام دھرم کے آدھار پر لوگوں سے ووٹ مانگے ایک انسان جو دھرم کے آدھار پر دوستو دیش کو لڑوائے وہ اس دیش کا پردھان منتری کبھی نہیں ہو سکتا لیکن دوستو جو لوگ سچے ہیں جو لوگ سچ کو پسند کرتے ہیں وہ نریندر موڈی کو اپنا پرائم منسٹر اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ان کے جو کارنامے ہیں وہ آپ سب نے دیکھے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں ہماری پہلی پسند راہل گاندھی ہے اور راہل گاندھی دیش کا اصلی نیتہ ہے تھا اور رہے گا کیونکہ راہل گاندھی صرف ایک نیتہ نہیں ہے دوستو یا پھر صرف ایک سانسد نہیں ہے راہل گاندھی دوستو ایک برانڈ ہے راہل گاندھی ایک سوچ ہے جس کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے آپ سانسد کو مٹا سکتے ہو راہل گاندھی کی چھوی خراب کر سکتے ہو لیکن راہل گاندھی دوستو آپ سمجھئے راہل گاندھی ایک سوچ ہے جو آج میرے دماغ میں ہیں آپ کے دماغ میں اور شاید پورے دیش کے دماغ میں راہل گاندھی چلا ہے کہ یہی وہ بندہ ہے جو دیش کو اب تک بچا کر رکھا ہے جو دیش کو سمحالنا مجھے راحل گاندھی میں گاندھی جی کی چھوی دکھائی دیتی ہے کیونکہ ایک گاندھی جی نے دیش کو انگریزوں سے بتایا تھا اور راحل گاندھی دوستو کچھ مودی سرکار جیسے جو لوگ دیش کو توڑنا چاہتے جو دیش کے بھائیچارے کو ختم کرنا چاہتے ان جیسے لوگوں سے ایک اکیلا یودھا اور لجرا اور وہ ہے راحل گاندھی میں راحل گاندھی کو اس لیے بھی سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ راحل گاندھی کی وچار دھارا دیش کی وچار دھارا ہے گاندھی کی وچار دھارا ہے اور جن کی گوڑ سے اور ساور کر کی وچار دھارا ہے دوستو وہ لوگ دیش کو منظور نہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بی جے پی کے لیے مشکل ہوئی کھڑی ممتہ بینر جی بولی میں کیوں دو بدھائی ایک لنگڑی سرکار کو نہیں دوں گے بدھائی دسل ممتہ بینر جی نے بھاچپا کے خلاب مورچہ کھول دیا ممتہ بینر جی نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ کسی کو بھی بدھائی وغیرہ نہیں دینے والی ممتہ بینر جی نے کہا کہ ایک دن بی جے پی توڑ توڑ کر پوری ختم ہو جائی لی انہوں نے کہا کہ پھر سے وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا نریندر مودی نے جو دس سال تک کیا آپ سمجھئے سب سے پہلے تو دوستو جو پٹیل خاص کر کر بی جے پی میں شامل ہوئے دوستو انسی پی چھوڑ کر جنہوں نے ابھی حال ہی میں دھوکہ دیا تھا شرط پوار کو انہوں نے دوستو جو یہاں پر جوئن کر لی بی جے پی یہ تو آپ کو پتہ ہی تھا جیت پوار کے ساتھ لیکن اب ان کے اوپر جو اسی کروڑ گھوٹالے کا کیس چل رہا تھا وہ نریندر مودی نے ترنت شپت سے پہلے ہی بن کرا دیا یہی نہیں دوستو کیس تو شپت سے پہلے بن ہوا ہی لیکن لالو پرساد یادہ کو کیس کھلوا دیا دیکھیں از دیش کا پردھان منتری کیس ہی حرکتیں کرتا ہے جو اپنے ساتھ جتنے بھی کالا کانڈی کرے ہوئے لوگ ہیں ان سب کے کیس تو بن کروا رہا ہے سامنے والا اور جو بیچارے وپش کے نیتا ہیں ان کے کیس کھل رہا ہے لالو پرساد یادہوں کا اس عمر میں پھر سے ایک بار کیس کھلوا دیا ہے میں کہتا ہوں نریندر مودی کو دوستو ایک اچھا سبق جب ہی ملے گا جب یہ سرکار بیچ بھور میں گر جائے گی اور نریندر مودی سے ستہ کی کرسی چھن جائے گی میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں مجھے بہت برا لگ رہا ہے جب نریندر مودی تیسری بار کرسی پر کسی بھی طریقے جوڑ تول کر کے بیٹھے حالانکہ یہ سرکار چلے گی نہیں لیکن میں تو نریندر مودی کو ایک پل کیلئے بھی برداشت نہیں کر پاتا ہوں سج بتا رہا ہوں آپ کو جب بھی میں نریندر مودی کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتا نہیں کیوں ایک نفرتی ہونے لگتی ہے مجھے ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ انسان دیش کا پردان منتری کیا واقعی میں ہو سکتا ہے جو دیش کو دھرم کے آدھار پر لڑواتا ہے یا پھر لوگوں کو باٹتا ہے دوستو اور اپنے آپ کو وشف گروہ بتانے والے اب ایکسپٹ کریں کہ میری وجہ سے پوری بھاچ پہاری تب میں مانوں گا کہ نریندر مودی میں گٹس ہیں نریندر مودی لوگوں کے سامنے ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ میری وجہ سے پوری بی جے پی کو چپت لگیے اور نریندر مودی کان کھول کے سن لیں وہ اس دیش کے پردان منتری نہیں رہیں گے آج نہیں تو کل انہیں ستہ سے تو جانا ہی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ایک بار پھر سے بھاچ پائیوں کے اوپر جم کر گرجے سنجی راوت سنجی راوت بولے ہم انڈیا کا حصہ ہیں انڈیا کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیں گے ہم ایسے آفر کول آپ مارتے ہیں گسل آپ کو بتا دے چلے اوڈاو ٹھاکرے کو آفر دیا جا رہا تھا کہ وہ بی جے پی میں آ کر شامل ہو جاؤں دوستو آپ سمجھئے وہ لوگ آفر دے رہے ہیں اوڈاو ٹھاکرے کو جن لوگوں نے اوڈاو ٹھاکرے کی پوری پارٹی کو توڑ دیا شیف سینا کو دو گھٹوں میں بائٹ دیا اب نریندر موڈی کو جب اوڈاو ٹھاکرے کی ضرورت ہے تو کہنا ہمارے ساتھ آ کر شامل ہو جاؤ جبکہ دوستو اوڈاو ٹھاکرے کی سرکار گنا کر ایک ناہ شندے کو مہاراشت کا سی ایم بنا دیا جبکہ ایک ناہ شندے ڈیزاو ہی نہیں کرتا ہے اصلی شیف سینا کا نام اور سمبل چھین کر ایک ناہ شندے کو دے دیا چناو آیوک سے بڑا گھوٹالے باز اور کوئی نہیں ہے دوستو چناو آیوک نہ الیکشن فیر طریقے سے کراتا ہے نہ دوستو وہ پارٹیوں کے ساتھ ایک جیسا فیر طریقے سے کام کرتا ہے بی جی پی کے کہنے پر چناو آیوک چلتا ہے ان سی پی کا سمبل اٹھا کر عجید پوار کو دے دیا اور نام بھی کہ اصلی ان سی پی عجید پوار کی ہے جبکہ اصلی ان سی پی دوستو شرط پوار کی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں ایسے ہی شیف سینا کا اصلی نام ایک ناہ شندے کو دے دیا اور اس کا لوگو سیمبل بھی دے دیا جبکہ دوستو اصلی شیف سینا صاحب جانتے ہیں ادھا ٹھاکرے یعنی کہ بالا صاحب ٹھاکرے کی تھی ادھا ٹھاکرے کے جو فادر تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلحال راج نتی میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہے کبھی ایسا ہم پہلی بار دیکھ رہا ہے جب نریندر مودی جب سے پردھان منتری بنے ہیں تب سے دیش میں نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسی ایسی چیزیں نریندر مودی نے دیش کے ساتھ کر دی ہیں پورا دیش اٹھا کر اڈانی اور امبانی کی جیم میں بھر دیا ہے میں پوچھتا ہوں کہ تمام اڈانی اور امبانی پاپا ہیں کیا دوستو جو سارا کا سارا سامن انہیں اٹھا کر دیا جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو فلحال ایک بار پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر کر جو راہل گاندی کہا مجھے میرا راستہ پتا ہے کس راستے مجھے جانا ہے مجھے سب پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے راہل گاندی نے کہا کہ یہ بات پی ایم پت کی یا کسی اور چیز کی ہے ہی نہیں یہ بات نیائے کی ہے یہ بات لوگ تندر کی ہے راہل گاندی نے کہا کہ میں پی ایم جب دوستو راہل گاندی کو تو پوری جنتہ پی ایم بنانا چاہتی ہے جس دن راہل گاندی کی قسمت میں ہوگا وہ اس دن پی ایم بن جائیں گے لیکن راہل گاندی کا کہنا ہے کہ مجھے پی ایم پت سے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے اپنا راستہ صاف دکھائی دے رہا ہے مجھے کس راستے پر چلنا ہے اور میں لکھے دے سکتا ہوں جس دن راہل گاندی سطح میں آئیں گے دوستو جس دن وہ پی ایم پت کی شپت لیں گے اور اس دن کے بعد سے راہل گاندی کی ایک الگ ہی آپ کو ایمیج دکھے گی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ راہل گاندی اس دیش کے لیے ایسے فیصلے لیں گے جو خابل تاریف تو ہوں گے ہی دوستو لیکن لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سچ میں ایک نریندر مودی تھے اور ایک راہل گاندی ہیں جو دیش کے لیے کیا کر رہا ہے راہل گاندی نے جو اپنے منیفیسٹوں میں وعدے کیے تھے وہ وعدے جنتا سے جڑے ہوئے وعدے تھے نریندر مودی کے منیفیسٹوں میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جس کو پسند کیا جا سکے میں آج بھی کہہ سکتا ہوں اور یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دوستو نریندر مودی سے سو گنا سو گنا سو گنا بہتر پردان منتری راہل گاندی ثابت ہوں گے یہ آپ آج لکھ کر رکھ لیجئے کہ نریندر مودی کی یہ پاری زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے جس دن دوستو نائیڈو اور نتش نے ہاتھ کھیچ لیا اس دن سرکار تو گرے گی لیکن مودی سرکار کا جو گھمنڈ ہے وہ اور بھی چکنا چور ہو جائے گا ویسے تو ان کا گھمنڈ ٹوٹ چکا ہے کیونکہ جو لوگ چار سو کا نعرہ دے رہے تھے جنتا نے انہیں کھاں لاکہ اور پٹک دیا یہ سب نے دیکھ لیا ہے اتہ پردیش میں راہل گاندھی سب سے پاپولر نیتہ بن چکے ہیں جن لوگوں کا ہندوط کا دنکہ بچتا تھا اتہ پردیش میں اسی اتہ پردیش نے ان کو ٹھینگا دکھانے کا کام کیا ہے اور آگے بھی دوستو ٹھینگا دکھائے گا اتہ پردیش کیونکہ اگلی باری یوگی ادیتنا تمہاری ہے لکھ کر رکھ لو اگلی بار اکلیش یاد ہو ایسی سیند لگائیں گے کہ دوہزار دوستو پچیس میں چھپیس میسوری ان کی کرسی جانے والی ہے لگ بک دوہزار ستائیس میں ہوں گے شاید چناؤ لیکن دوستو اتہ پردیش سے تو یوگی کا جانا تو تے ہیں لیکن اس سے پہلے بی جے پی انہیں ہٹا دے گی یا پھر دوستو چناؤ کے وقت بدل دیا جاگا سی اے پی کیونکہ صاف دکھائی دیرہا اتہ پردیش ہار کا جو ٹھیک رہا ہے وہ یوگی کے سر پر ہی پھوڑا جائے گا نریندر مودی اس کی ذمہ داری خود نہیں لیں گے کہا تو یہ بھی جارہا تھا کہ یوگی نے جان بوچ کر ہروا دیا لیکن دوستو یہ بی جے پی کے لوگ ہیں جہاں بوچ کر یہ کہیں پر ہارتے نہیں ہیں بلکر بیمانی سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب کی بار جنتا نے ان کو ٹھینگا دکھا دیا اب کی بار جنتا نے بتا دیا کہ اتہ پردیش جو کہ سب سے بڑا راجے لوگ صبح کا وہ لوگ تمہیں ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے جاؤ یہاں سے کیونکہ دوستو دیش کی جنتا صرف ایک ہی چیز چاہتی ہے اور وہ ہے پیار محبت بھائی چارہ ہم لوگ مل جل کر رہے ہیں یہی دیش کی سب سے اچھی بات اور سب سے پیاری بات ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال آسد دین ویسی کا بھاچپا کے اوپر بڑا حملہ کہا فرحال وشف گروہ کا ڈھول پھٹ چکا ہے پوری دنیا جان چکی ہے کہ نریندر موڈی کسی کام کے نہیں ہے وہ ایک دوستو ایک طریقے سے انگلیش ورڈ میں کہتے ہیں ایک لوزر لوزر بن کر رہے گا ہے کیونکہ دوستو پردھان منتری نے جو چار سو کا نعرہ دیا آپ سمجھئے آسد دین ویسی نے کہا کہ جو لوگ دیش کا سویدھان بدلنا چاہتے تھے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیش کا سویدھان بدل دیں گے ہمیں چار سو سیٹے جتا دو وہی بات دوستو خود گرہ منتری امیشہ نے اپنے موں سے کئی بار کیے کہ دیش کے اتحاس میں کئی چیزیں چھوٹ گئی ہیں میں دیش کا اتحاس میں کئی چیزیں ایٹ کرنا چاہتا ہوں ورنہ ان کے حساب سے تو دیش کا اتحاس بھی غلط لکھا ہے دوستو لکھنے والوں نے صحیح اتحاس تو خود امیت شاہ کو پتا شاید ان کے حساب سے جو گوڑ سے تھا دوستو مہان ہوگا اور ساور کر کو تو یہ پہلے ہی مہان بتاتے ہیں تو اب گوڑ سے بھی ان کے حساب سے مہان ہوگا جس نے گاندی جی کی حتیہ کی تھی اتحاس میں ضرور یہی درج کرنا ہوگا یا پھر کچھ بھگوہ علانہ ہوگا اتحاس کے اندر کیونکہ بی جی پی کا تو ایک ہی کام ہے ہر چیز میں بھگوہ لاکر رکھ دو سب سے بڑی بات دوستو ہمارے دیش کے ہندو مسلم سی کسائی بھائی سب جانتے ہیں کہ ان کی راجنیتی صرف دھرم کی نہیں ہے صرف راجنیتی کیلئے دھرم کا یوز کرتے ہیں ورنہ نریندر مودی کو ہندو بھائیوں سے کوئی پیار نہیں ہے جہاں پر مندر بنایا گیا وہاں پر ہزاروں لوگوں کے گھر تھے معصوب غریبوں کے ان کے گھر اجار دیئے گئے مندر بنانے کیلئے سب سے بڑا ریزن ہے کہ یہ بھی تھا فیکٹ جس کی اجاز سے بی جی پی چناو ہاری ہے یہ معاملہ بھی بہت بڑا تھا وہاں پر کہ غریبوں گھر توڑ دیئے گئے آیودھیا اور رام مندر بنانے کیلئے اور اسی کو لے کر بی جی پی گھری بھی ہے نریندر مودی کہتے ہیں کہ میرا بارم جھوٹ پھیلایا گیا کہ میں جو ہے سویدھان بدلنا چاہتا ہوں اور نریندر مودی کو راہل گاندی نے سویدھان کے آگے جھکا دیا نریندر مودی نے جھک کر پر نام کرا کیوں اس سے پہلے کیوں نہیں آپ سویدھان کی کتاب اٹھا رہے تھے کیوں سویدھان کے آگے جھک نہیں رہے تھے کیونکہ آپ کو یہ غلط فہمی تھی کہ میرے جو نیتا بیان دے رہا ہے کہ ہم جو ہے دیش کا سویدھان بدل دیں گے اس سے اندھ بھکت بہت خوش ہوں گے اور ہمیں زیادہ زیادہ ووٹ ملیں گے جو لوگ ہندیتو کو پسند کرتے ہیں لیکن دوستو ہو گیا الٹا نریندر مودی نے اپنے واپس قدم لے لی اور کہندہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے یہ تو ہمارے نیتاؤں کی سوچے ہم سویدھان بدلنے کا نہیں کہہ رہا ہے جبکہ دوستو آپ سمجھئے کیا کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی کی پارٹی کا نیتا بینہ سوچے سمجھے کچھ بھی بول دے ظاہر سی بات ہے یہ آلہ کمان سے میسج آیا ہے کہ تمہیں اس طریقے کا بیان دینا ہوگا تمہیں یہی کہنا ہے کہ ہم سویدھان بدل دیں گے چار سو سیٹ اس لیے ہمیں چاہیے لیکن جو لوگ چار سو سیٹ جیتنے کی باتیں کر رہے تھے ان کی قراری ہار ہو گئی یہاں تک کہ دوستو بہمت کا آکڑا بھی پار نہیں کر پائے آج بھلے ہی بیساکیوں کے سارے بن بھی جائیں لیکن کل پھر جنتہ ہرا دے گی اور اب کی بار بہت بری طریقے سے ہرا آئے گی اب کی بار تو زمانت ہی ضبط ہو جائے گی خیر نریند موڈی کی تو لالچ یہی تھا کہ وہ تیسری بار بھی پردان منتری بنے لالخ لے جائیں ویدیش گھومیں بھائی جب کسی کو فری کے کپڑے ملیں گے لاکھوں روپے کے فری کے جوتے چشمیں فری میں دوتو پورے دیش کی سیر کرنے کو ملے گی ویدیشوں کی تو بھلا وہ پی ایم کی پت کیوں چھوڑنا چاہے گا اسے تو یہی لگے گا ساری پولیس میرے کنٹرول میں ہیں ساری آرمی میرے کنٹرول میں ہیں جیڈسٹری میرے کنٹرول میں ہیں تمام چیزیں میرے حساب سے چلتی ہیں تو بھلا میں ستہ سے جانے کا کیوں سوچوں ستہ تو میرے باپ کی بپوتی ہے یہ ہمیشہ میری ہی رہے گی اسمان دیجی اگر ایسا کوئی سوچ کے بیٹھا تو وہ کیوں جانا چاہے گا ستہ سے باہر لیکن سچا یہ ہے نریندرمودی جی کہ ستہ کسی کے بھی باپ کی بپوتی نہیں ہوتی ہے وہ آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی آج بے ساخیوں کے ساہر ہیں کل آپ اتراتے تھے کہ ہمارے پاس بہوما تھے کہ بی جے پی سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن دوستو ایک منٹ میں جنتہ نے سب سے بڑی پارٹی کو دھول میں ملا دیا میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں دوستو کہ نریندرمودی ایز دیش کے پی ایم